خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے اور خوبصورت بنانے والے ہمارے پاس بیٹھے ہیں ٹرکس آپ ایک تو پہلی بات میں نے یہ کرنے ہی کہ خوبصورت بنانے والوں کو بھی اپنے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ہو گیا ہے سب جتنا زیادہ اس وقت میڈیا پہ کاؤزمیٹک سرجنز اور ڈرمیٹولوجس اپیئر ہو رہے ہیں آپ یقین کیجئے اور کوئی اپیئر نہیں ہو رہا کیونکہ کون صبح مارننگ شو کے اندر پوفی پلاتے ہوئے زرک برک لباس کے ساتھ کسی کینسر سپیشلسٹ کو بلائے گا ہمیں یہ نہیں سکھایا جارہا کہ آپ نے اپنے کے اگزائمن کس طرح کرنا ہے مگر ہر مارننگ شو کوئین یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ میں نے کس حسین بنانے والے جادوگر کو بلا رکھا ہے اور پھر ایک عجیب انداز ہے اپنی بھدی اور موٹی ناک کا قصہ لے کے بیٹھ جانا اپنے بالوں کا رونا رونا شروع کر دینا دراصل یہ سب مزہکہ خیزیاں ہمارے میڈیا پہ ہیں میں سر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی طرف سے ذمہ داری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اب صرف بیوٹیفیکیشن، ٹیکنیکس یا ڈرگز کے بارے میں بات کرنے کی وجہے یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ اور سر جب کمپلیکشن کی بات آگئی تو میرے ایک سوال میں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ گورہ رنگ کا کمپلیکس ہمارا کیسے ختم ہو سکتا برکل آپ نے بات ٹھیک ہی سب سے بڑی بات تو یہ ہے عمر کے جب صبح جتنے بھی ماننگ شوز، ٹاک شوز صبح کی ہیں ان کی requirement ہی اب یہ بن گئی ہے کہ وہاں یا dermatologist بیٹھا ہو یا cosmetic surgeon بیٹھا ہو کیونکہ جو 90% calls, live calls آتی ہیں بلکہ 95% سے زیادہ وہ ساری بیوٹی کے بارے ہیں یا آپ کوئی lips کے بارے پوچھ رہے ہیں nose کا پوچھ رہے ہیں hair grafting کا پوچھ رہے ہیں liposuction کا پوچھ رہے ہیں یعنی facelift کا پوچھا جا رہے ہیں یہ related ہی اس کے ساتھ ہیں میڈیا بھی وہی کر رہے ہیں جو requirement ہے یا میڈیا ہی requirement بنا لی ہے یہ نہیں میں اس میں یہ کہوں گا میڈیا نے دیکھیں میڈیا کو جو feedback ملے گا میڈیا نے تو وہی کرنا ہے اب ای میل جب میڈیا کو یہ آئیں گی کہ جی فلانی فلانی specialization کے ڈاکٹر کو بلائیں تو میڈیا نے تو اسی کو بلانا ہے کیونکہ وہ میڈیا بھی آپس میں compete کر رہے ہیں ڈاک صاحب کی بات بڑی valid ہے میرے خیال میں اس میں we can go both ways کہ اس نے اس کو جنم دیا ہے یا یہ اس کو جنم دے رہا ہے ڈاک صاحب آپ کے ہاں مسئلہ تھوڑا سا اور ہے کوزمیٹک سرجری پہ بے انتہا انحصار نے دراصل اس ملک کی اصل ضرورت اور جو آپ کے ہنر سے ہمیں حاصل ہو سکتا تھا اسے ہم سے دور کر دیا ہے آپ ایک پلاسٹک سرجن ہیں آپ ایک ایسے سرجن ہیں جو کہ دوبارہ ایک جسم کے حصے کو ٹوٹ جانے کے بعد یا کٹ جانے کے بعد یا تباہ ہو جانے کے بعد بنا سکتے ہیں جسے ہم reconstructive سرجری کہتے ہیں آپ یقین کیجئے ہوتے ہیں وہاں کتنے لوگ ہیں جو جل جاتے ہیں جن کی ٹانگیں بازو ہاتھ اڑ جاتے ہیں دھماکے کی امپیکٹ کی وجہ سے پورے ملک میں میں دیکھ رہا ہوں پورے ملک میں یہاں پہ کوئی institute of reconstructive یا پلاسٹک سرجری نہیں بن سکا یہ بھی غریب کی اصل ضرورت ہے میں نے گورے رنگ کو لے کے چاٹنا ہے اگر میری انگلیاں ہی کٹ گئی ہیں اور اڑ گئی ہیں مگر اس چیز کے لیے 63 سالوں میں ہم نے نہ ضرورت محسوس کی نہ بنایا do you think ہماری priorities ہماری اقدار کی طرح تباہ ہو رہی ہیں جی آپ نے بالکل میں سو فیصد آپ سے متفق ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح باقی fields of life میں ابھی تک بدقسمتی سے ہم اپنی priorities کا تعین نہیں کر سکے بین اسی طرح ہماری اس field میں بھی جو priority ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا یا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ unfortunately بدقسمتی سے یہ elite class کا مسئلہ نہیں ہے اگر governor غلام جلانی مرہوم کی وجہ سے ایک institute of cardiology رات و رات منظور ہو سکتا ہے اور وہ ان کی بہت محنت سے بن سکتا ہے تو burn unit یا reconstructive unit بننا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ صرف اور صرف middle یا lower middle class کا مسئلہ ہے لیکن زیادہ لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید یہ حکومت کی priorities میں نہیں آتا تو یہ ایک بہت اہم factor ہے اس کے حکومت کی توجہ نہ ہونے کا لیکن آپ کی بات یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جبکہ terrorism بہت زیادہ ہے تو یہ اس کی جو requirement ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم ایک normal حالات میں تو نہیں رہ رہے ہیں we are in a state of war you can say تو یہ جتنی بھی surgeries ہیں reconstructive surgery یہ ان مریضوں کے لیے life saving بھی ہیں اور limb saving بھی ہیں سرزارہ قوم کا مزاج سمجھنے کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھنے چاہتا ہوں عمومی خواہش ہمارے عام پاکستانی مریض کی خواہ مرد ہوئی عورت آپ سے کیا ہوتی ہے is it a lighter skin tone کہ میرا رنگ مزید گورا ہو جائے smoother skin زیادہ چکنی جلد ہو جائے بال کم ہو جائے یا کیا کیا ہمارا قومی مزاج کیا ہے اس بارے میں how can I look young looking younger this is very important یہ تو کوئی بھی خاتون جب آتی ہے کیونکہ as a dermatologist میں feel کرتا ہوں اور جب سے یہ لیزرز اور یہ botox اور یہ gadgetz آگئے ہیں تو ہر خاتون آکے بلکہ اب مرد حضرات پوری پوری باڈی اپنی لیزر کرواتے ہیں کئی لوگ تو اپنے خط بنواتے ہیں ڈاڑی کی آکے تاکہ ان کو بار 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 بابر کے پاس نہ جانا پڑے لیزر بڑا کانٹروورشل ہے آپ اس کے بانی ہیں ایک کانٹروورسی کو بھی آپ نے جنم دیا کیا لیزر ہمارے سکن ٹون اور ہماری ہیر تھکنس اور ٹیکچر کے لیے مناسب ہے خاص طرح جب وہ باہر سے بلائی جائے دیکھیں ہمارا روان اور فرانس میں رہنے والی خاتون کا روان یقین کیجئے بالکل مختلف ہے لیزر is not meant for every patient